بزرک فرماتے ہیں بندے تجھے بھی اس دنیا میں کچھ عرصے کے لیے حکومت کرنے کے لیے بھیجا ہے اگر تُو نے اپنا یہ وقت عیش و عشرت میں گزار دیا اگر تُو نے اپنا وقت عیاشی فہاشی میں گزار دیا تُو نے اپنا وقت تاش کھیلنے میں شترنج کھیلنے میں جوا کھیلنے میں بدکاری کرنے میں نشہ کرنے میں اپنا وقت ضائع کر دیا اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں تُو نے اپنا وقت ضائع کر دیا تو فرمائے جب تیرا ٹائم پیریڈ پورا ہو جائے گا تیرے گھر والے تیرے اوپر ترس نہیں کھائیں تجھے اٹھا کر اندھیری قبر میں منو متی کے نیچے دفن کر کے واپس پلٹ آئیں گے اب اس تیری قبر میں ساپ آ جائیں بچھو آ جائیں جہنم کی آگ بھڑکت بھرکا دی جائے اس قبر کے اندر تجھے دبا دیا جائے تجھے واپس پلٹ کر آبادی میں آنے کی اجازت ہے اور اگر تُو نے اپنی اس زندگی کو برباد نہ کیا دن رات لگا رہا میری وہ وقت وہ جہاں مجھے مرنے کے بعد انہوں نے چھوڑ گیانا ہے اس کو صدارنے میں لگا رہا ہے نہ دن کا چین دیکھ رہا ہے نہ رات کی نیند دیکھ رہا ہے کبھی نماز پا رہا ہے کبھی نوافل پا رہا ہے کبھی قرآن پاکی تلاوت کر رہا ہے ماں باپ کا عدو احترام کر رہا ہے مخلوق خدا کی بھلائی میں لگا ہوا ہے وہ کسی کی دل شکنی نہیں کر رہا وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا وہ قتل و غارت نہیں کرتا وہ بے حیائی کے کام نہیں کرتا وہ دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے لگا رہتا ہے یا یوں سمجھو وہ قدم اٹھانے سے پہلے ڈرتا ہے کہیں میرے اٹھنے والے قدم سے میرا غب ناراض تو نہیں ہو جائے وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے نہ اس کو دل میں چین ہے نہ رات میں چین ہے بس لگا ہی ہوا ہے لگا ہی ہوا ہے لگا ہی ہوا ہے فرمایا ایسے بندے کو جب موت آتی ہے اس کے چہرے پر مسکراہت ہوتی ہے اور دیکھنے والے کہتے ہیں یار یہ بنا ہوا نہیں لگتا یہ تو مسکراتا نظر آ رہا ہے ارے کیوں نہ مسکرائے اس کو پتا ہے جہاں یہ مجھے چھوڑنے جا رہے ہیں وہ قبر تو جنت کے باغوں میں باغ بنی ہوگی میں قبر میں جاؤں گا مجھے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے یا پھر دوزخ کے گڑوں میں ایک گڑا بن جاتی ہے عامال اچھے کر کے جائے گا وہی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جائے گا اور اللہ نہ کرے اگر معاملہ اس کا برخص ہے نہ ماں باپ کا عدو احترام کر رہا ہے نہ بہن بھائیوں کے ساتھ محبت پیار کر رہا ہے نہ بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے اور نہ ہی رشتے داروں کے ساتھ صلح رحمی کر رہا ہے نہ حلال کی پرواہ ہے نہ حرام کی پرواہ ہے بس کہتا ہے دولت آنی چاہیے اور پھر دولت آ جاتی ہے رنگ رلیاں منا رہے کریں شراب پینے جا رہے کریں جوا کھیل رہے کریں بدکاری کر رہا ہے یعنی اس کی شب و روج جو ہے وہ گناہوں کے اندر گزر رہی ہے فرمایا ایسا بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو قبر کہتی آنے والے تیرا آنا مبارک نہ ہو تیرے آنے سے پہلے میں مٹی کا لیر تھی تیرے آنے کی وجہ سے میرے اندر جھانم کی طرف سے کھڑکی کھولی گئی ہے تُو نے مجھے آکے ستایا ہے اب میں قیامت تک تجھے چین سے نہیں رہنے دوں گی میں تو یار ایک مثال دیا کرتا ہوں ہو سکتا ہے کسی کے دل پر چوٹ لگے اور رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے دیکھو بھائی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ عطا فرمائے میں سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں ایک مندہ تندرست ہے کیا ہے جو صحت مند ہے رات کو لیٹتا ہے کروٹ بدلتا ہے صبح ہو جاتی ہے رات کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا لیکن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اسی بندے کی دار میں درد ہو جائے کانگ میں درد ہو جائے پیٹ میں درد ہو جائے پھر رات کیسے گزر دیں ارے رات کا ایک ایک لبہا یوں لگتا ہے کئی کئی سالوں کا ہو گیا ہے رات گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی قدارہ تھوڑی دیر سوچ لو اگر دنیا کے اندر تھوڑی سی تکلیف آ جائے دنیا کی رات کی ذات کا مشکل ہوتا ہے اللہ نہ کہ اگر قبر میں عذاب آگیا تو قبر کی رات کیسے گئے دنیا میں تو بلا لیتا ہے دوستوں کو آؤ میرا دل بہلاؤ مووی کو بلا لیتا ہے بچوں کو بلاتا ہے میرا دل بہلاؤ قبر میں کس کو بلا لیتا ہے تو خدا را اپنی یہ جو زندگی کے لمحات ہیں ان کی قدر کرو ان کو ضائع نہ کرو ان کو فلم نرامے دیکھنے میں عجاشی فاشی میں ضائع نہ کرو یہ لمحات جو گزر جائیں گے کروڑوں اربوں اور پیادی خلج کروڑ سے دیا ہوا وقت واپس سے نہیں آئے گا